بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمران خان کی آڈیو پر انصار آباسی کی طرف سے معافی مانگنے پر مریم کے بری ہونے پر اور یار اسی ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں معاف کر دیتے کہ یار آپ نے جو کمالیا کیا یہ کیوں ڈراما کیا گیا غریدہ فاروقی کا ٹویٹ ارشاد بھٹی کے دھواندار جوابات اور دوسرے صحافیوں اور سیاستانوں کے دلچسپ تبصرے دکھائیں گے سب سے پہلے سکرین پر نظر آنے والا یہ کالم دیکھیں انصار آباسی نے عمران خان کے آڈیو کلیپ پر جو کل نون لیگ کی طرف سے وائرل کیا گیا تھا یہ اس آڈیو کے ایک جملے پر لکھا گیا کالم ہے دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ پورا کالم عمران خان کے ایک ایسے جملے پر لکھا گیا ہے جو یہ ساڈیو میں عمران خان نے بولا ہی نہیں سکرین پر دیکھیں لکھا عمران خان نے کہا اس سائفر کو فارن سازش بنا دیتے ہیں جبکہ عمران خان نے کہا تھا یہ ہے تو فارن سازش یاد رکھیں نون لکھ کے تمام صحافی اس ایک جملے پر تبصرے کرتے رہے تھے جو اس آڈیو میں تھا ہی نہیں عظر مشوانی نے انصار آباسی کو جواب دیا انصار آباسی رئیس المنافقین تو تھا ہی اب وہ اور اس کے ہینڈلرز عوام کی نظر میں بھی لانتی بنتے جا رہے ہیں انصار آباسی نے عظر مشوانی کے اس ردعمل کے جواب میں فوراں معافی مانگتے ہوئے لکھا عمران خان کی آڈیو کے حوالے سے میں نے کل اپنے کالم میں یہ جملہ جب لکھا وہ آن لائن خبر میں موجود تھا جو آج صبح مجھے پتا چلا کہ غلط تھا اس غلطی پر میں معذرت خواہ ہوں آن لائن جنگ اڈیشن میں تصحیح کی جا چکی ہے پرنٹ اڈیشن میں کل انشاءاللہ تصحیح اور معذرت کر لی جائے گی انصار عباسی کی معافی پر عظر مشوانی نے پھر جواب دیا صرف جملہ نہیں لکھا کالم کا انوان بھی وہی ہے اور پورا کالم اس ایک غلط جملے کے گرد گھوم رہا ہے کل نہ صرف آپ بلکہ پورا جنگ جیو گروپ اور تمام نونلی کی وظیفہ کھور اسی لائن کو لے کر پرپیگنڈا کرتے رہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نبوے کی دہائی نہیں اس پر احمد ندیم نے جواب دیا یہ حال ہے جنگ جیو جیسے ادارے کے دھائیوں سے بھرتی شدہ صحافیوں کا یعنی موصوف نے آڈیا سنے ہی نہیں پورا کالم ہی لکھ دیا ان کو اس لیے سوشل میڈیا پسند نہیں ہے دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے لندن کی جائیدادوں کی رسیدیں جمع کروائے بغیر مریم کو توقعات کے عین مطابق بری کر دیا ہے آنے والے وقت میں آپ اچانک سنیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کو عدالت نے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی ہو گئی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ وہ آنے والا الیکشن لڑیں بھی تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک رستہ بنایا جا رہا ہے پہلے غریدہ فاروقی کا ٹویٹ دیکھیں مریم کے بری ہونے پر خوشی میں ٹویٹ کیا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپریٹی نہیں مریم کے اس بیان پر عدالت نے مہور صداقت ثبت کر دی ہے مریم نواز عدالت سے صادق قرار کلین کے کلین کیٹ دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم کا باپ انہی اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر ہے جن کو نیب کا وقیل ان کی ملکیت ثابت نہیں کر سکا والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے گیا ہیں الحمدلہ پاکلین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں ارنٹ ارنٹ بیسز ارنٹ بیسز ایک سوشل میڈیا صارف نے غریدہ فاروقی کو جواب دیا اس کے بھائی نے اقرار کیا ہے ماشاءاللہ فلاں پراپرٹی میری ہمشیرہ کی ہیں این نارو ٹو ملا ہے جسے یہ صادق اور امین نہیں بنتے یہ مافیا ہے اور رہیں گے یاد رکھیں مریم کے بری ہونے میں پی ڈی ایم کی طرف سے کی گی نیب ترمیم وجہ قرار دی جا رہی ہے انکر پرسن عمران خان نے ٹویٹ کیا نیب قانون میں تبدیلی سے پہلے منی ٹریل ملزم اور اب منی ٹریل نیب کو دینا ہوتی ہے اور نیب تو خود حکومت میں ہے تو ہو گیا انصاف مزید لکھا ابھی ایک دوست نے بتایا کہ زد تھی کہ باہر جانے سے پہلے سرخ روح کیا جائے بائی بائی عمران خان اس پر تجزیہ کار ارشاد بھٹی کا جواب دیکھیں لکھا نیب کو کرپشن فرینڈلی کرپشن فرینڈلی بنا دینے وزیراعظم کے تیارے میں اسحاق ڈار کے واپس آنے اور آج ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کے بری ہو جانے کے بعد اب پاکستان میں سین نوٹو کرپشن کا مطلب ہے کرپشن کو کچھ نہ کہو نواز شریف صاحب کا ثابت کریں اس دن جو نواز شریف صاحب کا یاد آ رہا تھا کہ جو کرپشن لوگ ہیں وہ اپنے نام پر احساسے نہیں رکھتے کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پر کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے احساسے اپنے نام پر رکھتے ہیں مزید لکھا جب نیا نیب کرپشن فرینڈلی اور وزارت داخلہ کے ماتحت ہو چکا ہو جب عدالت میں بندہ مدعی بھی خود ملزم بھی خود ہو اور وکیل بھی خود ہو جب کہیں داگ دھونے اور میٹانے والی لانڈری کھل چکی ہو اور جب ہماری عدلیہ 128 ممالک میں 120 نمبر پر ہو تو تو کون سا ایون فیلڈ کون سی سزا اور کون سا بری ہونا ہماری ساکھ کا کیا یار اس بار پینٹ ہاؤس بیری کزاک کسی کو کہا یار اسی ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں وہی ایون فیلڈ جو ہے وہ کر رہا ہے منی ٹریل سادہ سا لفظتہ منی ٹریل دے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کیا یار معاف کر دیتے کہ یار آپ نے جو کمالیاں یہ کیوں ڈراما کیا گیا اور اب یہ کیوں ڈراما کیے جا رہے ہیں رشاد بھٹی کا ایک اور ٹویٹ دیکھیں لکھا ویسے کیا وزنری اور دور اندیش سیاستدان ہیں نواز شریف صاحب کہا میرے اساسے ذرائع عمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا اور ہمارے نظام انصاف کو چار سال لگے ہیں قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر نواز شریف صاحب کے اساسے ذرائع عمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حضر صدیق نے کہا جب نیب اور ملزم ایک پیج پر ہوں تو کیس سے بری ہی ہونا ہے جب مدعی ہی ملزم سے مل جائے تو گلہ کس سے عدالت تو کبھی سزا دے پائی گی نا کہ نیب اپنا کیس تو لڑے جب نیب قوانین بدلنے سے برڈن آف پروف کا قانون ہی بدل دیا ملزم کی بجائے نیب پہ ذمہ داری ڈال دی تو پھر کیس میں کیا رہ گیا تھا جب ان کو شہید کیا تو وہ پیش ہوا عدالت میں وہ اس نے کہا ہاں میں نے قتل کی ہے میں نے سوئی سے قتل کیا کہ یہ فلاں 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 ہیں میں نے تو اس لئے قتل کیا تو جائش صاحب آگے سے کہا تھا نہیں نہیں آپ پلیز مزاگ نہ کریں نہیں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے تو بالکل اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں فلیٹس نیب کہہ رہا تھا اور نیب کا کیس یہ تھا کہ ان سے کہیں کہ یہ مان تو رہے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں ان کو کہہیں کہ یہ منی ٹریل دے دیں انہوں نے پیسے کیسے کمائے کیسے بجوائے رسیدیں دکھا دیں نہیں حسین نواز نے کہا تھا الحمدللہ ہمارے ہیں اور میری بہن ہولڈ کرتی ہیں ان کو تو آپ تو عدالت نے کہہ دیا کہ مریم نواز کے کوئی چکر نہیں ہے اس لئے مریم نواز کو بری کر دیا تو آپ لاوارے سو گئے ہیں لندن فلیٹس پتہ نہیں کس کے ہیں اجاز آوان نے کہا سب صحابہ حصیت اپنا اپنا ننگ چھپاتے چھپاتے سارے نظام کو ننگا کر رہے ہیں ہر طرف بائیوسی نا امیدی اور بے بسی کے چرچے ہیں انکر عمران ریاض خان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا نیب کسی دور میں شریف خاندان کے خلاف ثبوت اور دلائل عدالتوں میں دیا کرتا تھا اب وہ خود اس خاندان کا وکیل ہے اب سمجھائی کہ عمران خان کیوں کہتا تھا کہ این نارو نہیں دوں گا ملیہ آشمی نے لکھا تاریخ گواہ رہے گی کہ منی ٹریل اور رسیدیں تو عدالت کو جمع نہ کروائی جا سکیں بلکہ جالی کتری خط جالی ٹرسٹ ڈیڈ اور جالی کیلبری فونٹ ایجاد کر لئے گئے اس کے باوجود مجرم بری این نارو مکمل ہم نے بی بی سی سے خط لکھے تھے حسن صاحب کو حسین صاحب کو اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چھے میں آپ نے فلیٹس کری دے اور پر فلیٹس کی ملکیت جو بی بی سی نے ڈاکومنٹس نکالے ہیں وہ تو نوے کی دہائی سے چینج ہی نہیں ہوئی نیلسن اور نیلسن ابھی بھی اس کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ نے دوہزار چھے میں کس طرح خریدے کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں اینکر کامران خان کا ٹویٹ دیکھیں لکھا ریاست پاکستان نے پاناما کرپشن کیس بنایا الزامات کی تحقیقات ثبوت شواہد عدالت میں پیش کیے سزا ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نئی تاریخ رکم کر دی تمام الزامات ثبوت شواہد گلت بتائے مریم نواز کیپٹن سفدت بری ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریاست پاکستان کے لیے کوئی سزا تجویز نہ کی فواد چوہدری نے لکھا اب قوم کا اگلا سوال یہ ہے جز سہبان ہمیں بتائیں جن میں شریف فیملی برسوں سے رہائش بزیر ہے اور جہاں جائداد بچے دے رہی ہے آخر کس کی ہیں آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے آج کہہ دے گے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو این آر او کتبار قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا وہ این آر او مانگتا ہے وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے میری چوریوں معاف نہ کی میرے وہ مجھے نہ کیا تو میں آپ کو گورنمنٹ گرا دوں گا دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ